پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن اومان کا راستہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہندوستان کہتا ہے وہ باتیں ماننا شروع ہو جائے تو پھر آگے جو سب سے اہم بات جو ہندوستان کہتا ہے ایونچولی ہمیں وہ بھی ماننی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا لیکن مودی سرکار کی تو بات ہی کچھ عجیب و غریب ہے نا وہ تو کہتے ہیں جی جو آپ کے پاسے وہ بھی ہمارا ہے اور گلگی تلتستان بھی ہمارا ہے یہ ایک دو ایکولز کا میچ نہیں ہے یہ ایک کمزور اور ایک طاقتور جو ہے اس کا میچ ہے جس میں جو طاقتور ہے وہ اپنی ماننی کروا رہا ہے مودی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ کب جہاز لے کے پاکستان آ جائیں پاکستان کے لوگوں کو اب بھی بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ آخر مودی صاحب سیج بھائر کے لیے کئیسے مان گئے پاکستانی میڈیا میں آج یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر بھارت کے سرطوں پر سیج بھائر کرنے کا کیا مطلب تھا لگتا ہے پاکستانی سرکار نے تو مودی کے سامنے گھٹنے ہی ٹھیک دیئے اسی پرسٹ بھومی میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا اپنے اس دکھ اور چنٹا کو کیسے بیان کر رہی ہے جو ابھی ہندوستان پاکستان کا جو معاملہ ہے اس کی کچھ مودی صاحب کے زمانے میں بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کبھی اس پچھلے ادوار میں وہ آگئے ایک دم سے جہاز لے کے کچھ کوئی بیک دور معاملہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں پوزیٹیف طرف جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ آگئے کیا ہے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ اس وقت کیوں اور اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر اور ہندوستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر اور اس پر جب اس کو جانچا جائے تو میرا خیال ہے ہندوستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بالا کھوٹ جو آپریشن انڈیا نے کرنی کی کوشش کی وہ ایک بہت ہی بھیانک اور ایک بہت سیریس اور سنگین قسم کی اسکیلیشن تھی اس خطے میں اور وہ اسکیلیشن ون آف نہیں تھی اس نے پرمنٹلی آلٹر کر دیا ہے سٹوٹیجک کمپیٹیشن اور ٹیکٹیکل رسپونس اسکیلیٹوری لیڈر کو اور ہندوستان نے جو انیکسیشن کی ہے کشمیر کی پانچ اگست کو اس کو ریورس کرنے کی بات کہاں اس پر بات بھی نہیں ہو رہی ہندوستان میں اور ہندوستان میں تقریباً ایک مکمل قومی کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں وہ ٹھیک ہے پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن و مان کا راستہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہندوستان کہتا ہے وہ باتیں ماننا شروع ہو جائے تو پھر آگے جو سب سے اہم بات جو ہندوستان کہتا ہے ایونچولی ہمیں وہ بھی ماننے پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا اچھا لیکن مشہ صاحب ایک بھی تو سلسلہ یہ ہے کہ جب وہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہوا اگست میں اس کے بعد دنیا بھی دیکھا جائے تو خاموش ہی بیٹھی رہی ہمارے برادر ملک جو ہیں انہوں نے تو بلکہ کچھ نہیں کہا بلکہ سگنالنگ ایسی تھی زائد ہو چکے ہیں جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ کشمیر آپ کے پاس رہنا چاہیے جو کشمیر ہمارے پاس ہے اس کو کر کے ایک once for all and move on والی کہانی یہ ایک بات ڈسکشن میں تو آتی ہے جب بھی اکثر ہندوستانی دوستوں سے یہاں پر بات ہوتی ہے یہاں پر کانسلیٹ کا عملہ تھا ان سے بات ہو رہی تھی کسی محفل کے اندر ان کا ویسے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا لیکن کہنا ہی ہوتا ہے کہ 17 سالوں تو کچھ حسن نہیں ہوا تو لیس جو ہے اسی کو مان کے آگے بڑھا جائے اب تو ہندوستان لیکن مودی سرکار کی تو بات ہی کچھ عجیب و غریب ہے نا وہ تو کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے اور گلگی تلتستان بھی ہمارا ہے وہ تو لیکن شاید وہ ایک پریشار ایک پولٹیکل ٹیکنکس بھی ہو سکتا ہے اللہ بھلا کرے پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کے افواج یہ ایک دو ایکولز کا میچ نہیں ہے یہ ایک کمزور اور ایک طاقتور جو ہے اس کا میچ ہے جس میں جو طاقتور ہے وہ اپنی معنی کروا رہا ہے تو یہ بھی فیصلہ ساز ایک اور بہت اہم نقطہ ہے کہ اتنا ڈیفرینشل پاور کا نہیں ہے جتنا میرے خالے ہم سب کے ذہنوں میں اب بن گیا ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں ایک مائنشیٹ بن چکا ہے وہ مائنشیٹ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اب ایک تیسری بڑی سپر پاور بن چکے ہیں آلموز بن چکے ہیں ہم بننے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ایکنومک ڈیفرینشل بہت آگے جا چکا ہے پاکستان سے ہم جو ہیں سوفیر کی سب میں بڑی ہائی ٹیک کی جو ہے دوسری سبی کون ویلی ہمارے پاس ہے ٹوریزم ہمارے پاس ہے تو ہم جو ہیں ہر لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے جا چکے ہیں تو ہم ہم ان سے کیا ہم ان سے جو ہے نیگوشیئٹ کیا ڈیلی ہے اپنے معاملات فسائے میں کی جیادی بن چکے ہیں تو ایک مائنسیٹ ہے جو کہ وہاں پر ایک اجاگر ہو چکا ہے اور وہ مائنسیٹ جا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی پاور سے اب ہر چیز بنوا سکتے ہیں اور یہ اس کو پمپ اپ کرنے میں اس نیریٹیف کو پمپ اپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے موضی صاحب کا دیکھئے جو ویسٹ ہے اس کو اس وقت انڈیا میں بڑا انٹریسٹ ہے ایک نومک انٹریسٹ اور یہ سب چیزیں جو ہیں دیکھئے آج تک تاریخ میں پاکستان جو ہے وہ فالو کر رہا ہے کہ انڈیا نے جب چاہا کہ بھئی آپ نے جیسے کہا کہ موضی صاحب کا پتہ نہیں جیسے ہمارے پچھلے شو میں چیتن صاحب آئے تھے انہوں نے کہا کہ موضی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ کب جہاز لے کے پاکستان آ جائیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی آئی ہیں کہ جب انڈیا کی سائیڈ نے چاہا کہ وہاں کے اوپر کوئی پیس ٹاک شروع ہو تو وہ پیس ٹاک شروع ہو گئی جب انہوں نے چاہا کہ ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہو جائے فیلنگ ہے جو کہ انڈیا کے دوستوں سے بات کی جائے تو یہ ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیا آپ نے پارلیمان پر ہماری حملہ کیا آپ نے جہادی بنایا آپ نے یہ بیجا آپ نے پلواما کر دیا آپ نے جو ہے بومبے جیسا انسیڈنٹ کیا اور سب چیزیں وہ ایک بیگیج ہے ایک ہسٹری کا بیگیج ہے کس نے کیا کیا اس کی طور پوری ایک رپورٹ ہو یہ اس میں جانا بیکار ہے لیکن میں مشرف آپ کی طرح آتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹ ڈپلومیٹک جو چینل ہے اس کے حوالے سے جو ہینڈنگ ہے جو اس کی منیجمنٹ ہے پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجئے کہ آپ تک ہماری کیسی رہی ہے کچھ بہتر ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس کیا لیوریجز ہیں پل کرنے کے لیے کیونکہ دنیا تو ہمیں خاموش نظر آئی ہے کشمیر پر جو کچھ بھی ہوا Only one generation ago پاکستان ایجپٹ and انڈیا were seen as the three countries on the planet جن کی diplomatic capability جو ہے وہ outsize اور outclass سمجھی جاتی تھی آج آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آج پاکستان کو ان ممالک میں شامل نہیں کیا جا سکتا اور آپ کی economic stature آپ کی geopolitical positioning اور آپ کی diplomatic capability ان میں بہت جوڑ ہے اور بہت گہرا گٹ جوڑ ہے اگر آپ economically weak ہوں گے اور آپ اپنی geopolitics کو leverage کرنے کے بجائے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی تو آپ کی diplomatic capability بھی undermine ہوئی ہوگی سیج بھائر کے بات کیا ہوگا اس سے زیادہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کیا کیوں ہوا آخر پاکستان کو کیا پھڑی تھی کہ بھارت کے سامنے سیج بھائر کا پرسطاو لیکن اب ایک نئی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ دراصل سینا نے ہی سیج بھائر کی پھل کی تھی پاکستان کی خوپی دو دیسوں کو بھی جد ہو یا دو بیکتیوں کے بھی جد ہو دراصل جد بھی سانتھی کے تلاس میں ہی ایک پریاس ہوتا ہے لیکن اگر بینہ جد کی یہ سانتھی مل جائے تو یہ سروت مستثیت مانا جاتا ہے جیسے بھی ہوا ہم اس سے سامت ہے اور اسے آگے بڑھنا رہنے چاہیے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے